مولانا فضل امان صاحب نے نون لیگ کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دھاندی ہوئی ہے تو ساتھ آ جائے جو سمجھتا ہے دھاندی نہیں ہوئی وہ حکومت میں بیٹھے اور ریاشی کرے وجیر اعجم نواشری نون لیگ کو جو ہے وہ پیغام دیا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے تو کوئی حیاء ہوتی ہے ایک جگہ پہ جو ہے وہ منگنیاں ہو رہی ہیں نکار نہیں ہو رہے تو دوسری جگہ پہ جو منگنیاں ہیں وہ بھی ٹوٹ رہی ہیں نون لیگ میں جناب ایک صفح ماتم بچھا ہوا ہے ایک رہنما نے دوسرے کو کہہ دیا جناب بانگی مار رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں شیر قل مروت ہے کون اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈجل چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین ویسے تو آج والنٹائنز ڈے منایا جا رہا ہے لیکن جہاں پہ ایک جگہ پہ والنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے وہیں پہ آہ یہاں پہ جو جماعت اسلامی ہے یا ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس دن کو حیاء ڈے کے طور پہ یا ایکچولی اس کی مخالفت میں جو ہے وہ یہ دن مناتی ہے آج اس دن کے حوالے سے مولانا فضل ریمان نے بھی جو ہے وہ شاید حیاء دلانے کا دن جو ہے اس کو قرار دے دیا ہے اور مولانا فضل ریمان صاحب نے نون لیگ کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا ساتھ چھوڑنے کا اعلان اس سنس میں کہ انہوں نے بھی نون لیگ کو کہہ دیا کہ جناب آپ بھی ہمارے ساتھ آپوزیشن بنچز پہ آئے ہم حکومتی بنچز میں نہیں بیٹھیں گے اور انہوں نے انتخابات کو بھی جو ہے وہ غیر تسلی بخش قرار دے دیا خیر میں ذرا تفصیل سے بھی اس کو بر بات کرتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں اس کے علاوہ اور بھی بڑی خبریں نون لیگ میں جناب ایک صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے یہ صفحہ ماتم کیوں بچھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور بہت سی خبریں ہیں اور ایک رہنما نے دوسرے کو کہہ دیا جناب بانگی مار رہے ہیں یہ کس کو کہہ دیا اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں ان تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ سیزہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹ ضرور دیجئے گا تاکہ ہمیں آپ کا فیڈبیک بھی مل سکے سب سے پہلے ذرا معیشت کے والے سے ایک خبر اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر گیس مزید سرسٹھ فیصد مہنگی ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ذراعے کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت گیس مزید سرسٹھ فیصد تک مہنگی ہو سکتی ہے اور سارفین کے لئے گیس ساڑھے تین سو رپی فی ایم ایم بی ٹی او مہنگی ہو سکتی ہے نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اختر نے ای سی سی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور ای سی سی اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافت سے متعلق سمری پر غور اور منظوری کا امکان ہے معیشت سے جڑی ایک اور خبر کل جب یہ پتہ لگا کہ جناب سارے معاملہ تب تیپ آگئے ہیں اور پتہ لگیا ہے کہ کس کی حکومت بن رہی ہے تو سٹاک مارکٹ نے جو کہ پچھلے چند دنوں سے بالکل نیگٹیویٹی کے اندر جاری تھی آج اس نے بالکل ایک پوزیٹیف ٹرن لیا اور ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ باسٹھ ازار چار سو بتیس پوائنٹ کے اوپر مارکٹ دیکھی گئی جو اس نے ہائی لگایا اور مجبوری طور پر جب مارکٹ کلوز ہوئی ہے تو نو سو چھبیس پوائنٹ کا اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے دو دو ازار پوائنٹ ڈھائی ڈھائی ازار پوائنٹ جو ہے وہ مارکٹ گر چکی بھی تھی لیکن اب اس کے اندر آج اس کے اندر ایک پوزیٹیویٹی دیکھنے میں آئی ہے اس کے علاوہ اب جماعت اسلامی نے بھی جناب وہ پاکستان طریق انصاف کو نہ کر دی ہے اور وہ بھی ویلنٹائنز ڈے والے دن انہوں نے خیبر پختونقوا میں حکومت سازی میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے اس بات کی کہ تعاون کرنے سے انکار کر دیا تاڑا سٹیک بھی نہیں آیا کوئی مطلب آپ کے تو جو رئی سے کسر تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے تو اب آپ نے تعاون کس بات کا کرنا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی بہرحال مرکزی نائو امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوت صاحب نے کہا کہ جی جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے پی ٹی آ سے بات چی دونوں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے متعلق تھی لیکن پی ٹی آ نے وفاقی سطح پر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے اس لئے صرف خیبر پختونقوا میں پی ٹی آ سے اتحاد کا کوئی جواز نہیں منتا دوسری جانے پی ٹی آ کے رہنوہ بریسٹر محمد علی صیف کا کہنا ہے کہ صوبائی اسیمپلی میں جماعت اسلامی کی نمائندگی رہی رہی جس کی ویسے اب ان کے ساتھ حکومت بنانے کا کوئی جواز نہیں وہی جو میں تھوڑے دیر پہلے آپ سے بات کر رہا تھا جماعت اسلامی کے ساتھ صرف کے پی میں حکومت سازی پر بات چیز چل رہی تھی تو بیسکلی مجھے اس گفتگو سے مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کو گلہ اس بات کا تھا کہ جناب مطلب ساڑی نال کوئی گال نہیں تھا دوسری مجلے سے وادت مسلمین والی سائٹ سے چلے گئے یہ تو نائنصافی ہے تو یہ بیسکلی وہ والی کہانی لگ رہی ہے تو کٹی ہو گئی ہے سفر شروع ہونے سے پہلی جو ہے وہ کٹی ہو گئی ایک جگہ پہ جو ہے وہ منگنیاں ہو رہی ہیں نکار نہیں ہو رہے تو دوسری جگہ پہ جو منگنیاں ہیں وہ بھی ٹوٹ رہی ہیں جماعت اسلامی جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ رہی ہے بلکہ دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ کے درمیان تو اتحادی تھی ان کی ساتھ لیکن پھر جب دوزار اٹھارہ کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کو اگوازے پوزیشن مل گئی تھی تو اس وقت جماعت اسلامی جو ہے اس کے ساتھ وہ والی بات نہیں وہ گرم جوشی نہیں رہی تھی تو اب تو بالکل ایک ہانی ختم ہو گئی ہے لیکن دوسری جانے جمعیت علماء اسلام شرانی گروپ نے پاکستان طریقہ انصاف کو تعاون کی یقین نہانی کرائی ہے اور پیشکش کی ہے مرکزی ترجمان جے یو آئے شرانی گروپ شجاول ملک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شرانی صاحب کی جماعت کے ہوتے ہوئے پی ٹی آی کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہمارا پلیٹ فارم پی ٹی آی کے لیے موجود ہے پی ٹی آی کے ساتھ ہمارا اتحاد خالص حقیقی ازادی کے لیے ہے تو شرانی گروپ بھی جو ہے وہ حاضر ہے لیکن پتہ نہیں ان کی خدمات دی جاتی ہیں کہ نہیں اس علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس جسس آمیر فاروق نے تین حلقوں انہیں چھالیس سنتالیس اور اٹالیس کے کامیاب امیدواروں کے جاری نوٹفکیشنز کل انہیں قرار دینے کی درخواستوں کے اوپر سمات کی چیف جسس نے جمارکس دیا کہ الیکشن کمیشن کو تو پتا تھا کہ ان کے پاس ایک درخواست پڑی ہوئی ہے کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ پہلے کمیشن اس درخواست پر فیصلہ کر لے تھا جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کمیشن نے درخواستوں پر نوٹس جاری کیے چیف جسس آمیر فاروق نے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن کے حکم امتناہ کے باوجود حتمی نتائج مرتب کر لیا گیا درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنے سٹے آرڈر کے باوجود کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کہ جی الیکشن کمیشن نے مشروط حکم امتناہ جاری کیا تھا کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ اگر کنسولیڈیشن نہیں ہوئی تو روک دیا جائے چیف جسٹن نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ریٹرنگ افسر نے پہلے کنسولیڈیشن کر لی ہوگی الیکشن کمیشن کو تو معلوم تھا کہ اس کے پاس ایک درخواس زیرے التواہ ہے اس پر فیصلہ تو کریں کمیشن نے درخواس منظور کرنی ہے یا مسترد لیکن فیصلہ تو کریں یہ ایک قانونی معاملہ ہے اسے قانون کے مطابق دیکھا جانا چاہیے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نوٹفکیشن کلدم ہونے کے لیے کمیشن کے سامنے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ بے ذابط کی ہوئی اس پر چیف جسٹ نے کہا کہ ہم اس پر بھی کوئی کومنٹ نہیں کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ان کی درخواس قابل سمات ہیں یا نہیں ہیں درخواس گزار اور وکیل شویب شاہین صاحب نے کہا کہ جب سارا عمل ہی دوبارہ ہونا ہے تو نوٹفکیشن کیوں نوٹفکیشن کو کلدم قرار دیا جائے اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹ نے دلائل سننے کے بعد اس کے پر فیصلہ محفوظ کر لیا جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اب تک یہ فیصلہ نہیں آیا ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب انتخابی نتائج جو آئے ہیں اسے سپریم کورٹ میں چالنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے ویسے میں بار بار جب مجھے پتہ لگتا ہے نا کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو اسی در پہ جا کے دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک زبانے میں خود اسی چیف جسٹس کے خلاف جو ہے ریفرنس دیا تھا انصاف مانگنے کے لئے وہ وہیں پہ جانے لگے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس یہ ہوتا کب ہے اور چیف جسٹس جو ہے وہ کیا انصاف کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے جناب ایک نئی پھلچڑی چھوڑی ہے اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ آصف زداری کل رات گیارہ بجے تک مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے درمیانی لوگوں کے ذریعے میں نے یہ رابطے پارٹی کی جو اویلیبل قیادت تھی علیمہ خان صاحبہ شیریہ رافریدی صاحب شاندانہ گلزار ہم اس پر رات کو بیٹھے اور ڈسکشن کی اسد کیسر صاحب ڈی آئی خان گئے ہوئے تھے پیبلز پارٹی نے اندیا دیا ہے کہ پی ٹی آئی قانونی عمل سے اپنی سیٹیں واپس لے لے ہم اعتراض نہیں کریں گے لیکن ہماری ترجیل نون لیگ نہیں پی ٹی آئی ہے خان صاحب کا موقع واضح ہے کہ منڈٹ چرانے والوں سے حکومت سازی نہیں کریں گے کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو یہ حقائق میں ان کو بتاؤں گا پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چند میڈییٹرز کے ذریعے چند ایسے لوگ جو بیچ پہ موجود تھے میڈل مین جو موجود تھے ان کے ذریعے کوشش کی گئی ہے کہ رابطہ کیا جائے پیبلز پارٹی سے اور شیرف در مروت صاحب سے تو اس کے اوپر میں نے شیری ریمان صاحبہ کو اپنے پروگرام میں لیا اور شیری ریمان صاحبہ سے میں نے سوال کیا کہ جناب یہ شیرف در مروت صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جی اب انہوں نے بانگی ماری ہے تو میں اس کا کیا جواب دوں یہ بلکل یہ ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا ہوں انہوں نے کہا یہ بانگی ماری ہے تو اس میں کیا کروں ہمیں تو پتہ نہیں شیرف در مروت ہے کون تو یہ مطبع یہ واقعی مطبع عجیب سی مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پتا نہیں ہوگا پتا تو ہوگا لیکن وہ اکثر اوقات جو ہے نا کسی کو نیچا دکھانے کے لئے کہا تھا پائی تو ہے کون بدل یہ اس سے زیادہ یہ بڑی انسلٹنگ بات ہوتی ہے کسی لئے اتنا کہہ دیا جائے کہ پائی تو ہے کون کہ میرے ترین کی پھڑا ہو رہا ہے تو انہوں نے کٹیکورکلی کہہ دیا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے ہم نے کوئی رابطہ شابتہ نہیں کیا ہے اب اگر ایک منٹ کے لئے شیرف ظلمر شیرف ظلمرود صاحب کی سیٹ کو بیٹھا جائے تو پھر ان کو بتا دینا چاہیے ان کو نام لے دینے چاہیے ان کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی جان کس نے آپ سے یہ کہا تھا کیونکہ آپ کو تو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے نا پیپلز پارٹی آپ کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہم نے تو کوئی آپ سے رابطہ نہیں کیا اور اگر مطلب مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ جب وہ آلیڈی بیٹھ کے آسفلی زرداری صاحب شواشی صاحب کے ساتھ اعلان کر چکے ہیں تو رات کو گیارہ بجے پھر وہ آپ سے رابطہ کیوں کریں گے جبکہ وہ آلیڈی کہے چکے ہیں گے جی ہم نون لیگ کو وزارت عظمہ کی کرسی آفر کر رہے ہیں تو پھر اب رابطہ کیوں کرنا ہاں پہلے اگر ہوتا آپ مجھے کہتا ہے جی پر سو رات گیارہ بجے تک میرے ساتھ رابطہ کر رہے تھے تو پھر بھی کچھ بات سمجھ آ جاتی تو آہ مجھے مجھے ابھی تک شیر افضاد مروض صاحب کی فرانکلی سپریکنگ بات سمجھ نہیں آئی لیکن شیر افضاد مروض صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ یار منصور علی خان میرے میں تنقید کیوں کرتا ہے میری 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 کتا ہی مجھے سمجھ نہیں آئی ہو سکتے شیر افضاد مروض صاحب جو ہے دوبارہ کسی یوٹیوبر سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے پیغام جو ہے ذرا واضح کر دیں یا بندے کا نام بتا دیں جس نے بھی آپ سے رابطہ کیا تاکہ معاملہ جو ہے وہ کلیر ہو جائے اس کے علاوہ آہ مسلمی زیاہ ان کے سربراہ اجاز الحق صاحب انہوں نے جناب کافلی کے سربراہ چودیش جات حسین صاحب سے آہ آہ ملاقات کی ہے چودیش جات حسین صاحب کا جو گھر ہے نا وہ اس وقت حکومت سازی کے لئے بڑا آہم بن گیا ہے یہ کل رات کو جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ بھی ان کے گھر پہ ہوئی تھی اب یہاں ہی پہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تو اجاز الحق صاحب نے کہا گیا جی چودیش جات کو الیکشن میں کامیابی پر مبارک بات دینے آیا ہوں وہ ہمارے بزرگ اور مشکل کے ساتھی ہیں ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے اتحاد کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے دوستوں سے مشاورت کر کے چودیش جات سے دوبارہ ملاقات کروں گا طریقہ انصاف سے ٹیلفون پر رابطہ ہوا ہے ابھی ملاقات نہیں ہوئی پاکستان کے مفاد کا سوچیں گے تو مسائل بھی حل ہو جائیں گے یہ جھگڑے کی بات نہیں کہ کون کس کے ساتھ کہاں بیٹھا ہوا ہے یاد رہے کہ اجاز الحق صاحب جو ہے وہ انہیں ایک سو تریسٹ بھاون نگر سے کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے شوکت بسرا صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے پریس کانفرنس دی انہوں نے کہا جی ان انتخابات میں دھاندلی کے ریکارڈ بنے ہیں انتخابی عمل یرغمال بنا رہا الیکشن کو شفاف قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے بیان کو مسترد کرتے ہیں اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے مرکزی مجلس عاملہ نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے انتخابی دھاندی نے دوزار اٹھارہ کی انتخابی دھاندلی کا ریکارڈ بھی ساتھ ہوگی جے یو آئی پارلیمانی کے دار ادا کرے گی لیکن اسیمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی جے یو آئی کے خلاف سازش عالمی اسلام دشمن قوتوں نے کی ہے اگر اسٹرابیجمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو نو مئی کا بیانیاں دفن ہو گیا ہے نواز شریف کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آپوزیشن میں بیٹھیں ہم مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے تابع دار نہیں ہیں اس وقت ہماری کسی جماعت کے اتحادی نہیں ہے نظر ثانی کی کوئی گنجائی جے یو آئی نے نہیں رکھی ہے ہم پر جو گزری ہے ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی ہم بھی نہیں سنیں گے عوام میں جانے کے طریقہ کار پر بات کریں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں پی ٹی آئی سے ہمارے اختلافات رہے ہیں ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے خدا کرے گا وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا تو یہ دیکھئے اس کو آپ کو ذرا انیلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ابھی ایک لائن کے اوپر ہیں یعنی ادھر پاکستان طریقہ انصاف بھی نہیں مان رہی ان ان ریزلٹس کو یہاں پہ جی یو آئی فی بھی نہیں مان رہی لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں کے سٹیکس کے پی کے اندر ہیں اور میرا خیال میں اگر آپ مولانا سے جا کے پوچھیں گے تو مولانا کو جو سب سے تحفظات ہوں گے وہ کے پی کے ریزلٹس ہی ہوں گے کیونکہ سب سے بڑا سٹیک ہوں کا وہاں پہ ہے ایون تو بلوچستان کے اندر بھی اس مرتبہ مولانا کی پارٹی نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے لیکن پھر بھی سٹیکس زیادہ جو ہیں وہ کے پی کے اندر ہیں تو اب پتہ نہیں مشکل ہی لگتا ہے کہ مولانا فضل امان اور پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس کے آج ویلنٹائن ڈے والے دن جب پیار اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں تو وہیں پہ مولانا فضل امان نے نون لگ کو جو ہے وہ پیغام دیا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے تو کوئی حیاء ہوتی ہے بلکہ آج ایکچولی جو ڈاکٹر یاسفین راشد ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کے لئے یہی پیغام بچھوایا کہ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی شرم ہوتی ہے تو کوئی حیاء ہوتی ہے خیر تو مولانا صاحب نے بھی جو ہے وہ آج نون لی کا ساتھ چھوڑ دیا اور ٹریشنلی یہی مولانا صاحب جو بلکل نون لی کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے بہت سے جلسے کیے پی ڈی ایم کے بہت سے جلسے ہوئے اور یہ اب ذہن میں رکھے گا مولانا فضل امان جو ہے وہ پی ڈی ایم کے بھی سربراہ ہیں تو پی ڈی ایم کے سربراہ بھی جو ہیں وہ اب اپوزیشن بنچوں پہ جا کے بیٹھنے لگے ہیں یہ ذہن میں رکھے گا تو آہ نون لیگ جو ہے وہ تن تنہا اب بیٹھی ہوگی اپنی اسی سیٹوں کے ساتھ اور آہ حکومت آہ کرے گی پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی لیکن آہ حکومت جو ہے وہ نون لیگ چلا رہی ہوگی تو مولانا جو ہے وہ بڑے سخت نراز ہیں کل بلکہ شباز شریف صاحب سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا پریس کانفرنس کے اندر کہ جی مولانا نہیں آئے ہوئے آپ لوگ باقی سارا گلدستہ یہاں پہ موجود ہے مولانا نظر نہیں آ رہے تو انہیں نے کہا کہ مولانا کے جو ہے مجلس شروع کا اجلاس ہے میں ان سے بھی میں بات کروں گا تو شاید ان سے بات کی ہوگی آج شباز شریف صاحب نے لیکن جیسے کہتے ہیں نا ساڑھی گل ہوگی ساڑھی گل نہیں ہو سکی گل نہیں بڑھی تو مولانا صاحب بھی جو ہے اب میں جو جو چیز دیکھ رہا ہوں اپوزیشن لیڈر کے لیے جو نام سامنے آ رہے ہیں نا وہ آ رہے ہیں علی محمد خان کے وہ نام آ رہے ہیں شریف ظل مروت کے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اور سب سے بڑے اپوزیشن کی جو پارٹی ہے وہ ہی ہے تو اگر تو شریف ظل مروت بن گئے تو کتنا عجیب لگے گا کہ مولانا فضل امان جو ہے وہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپوزیشن میں جب بیٹھیں گے تو وہ شریف ظل مروت کے پیچھے کھڑے ہوں گے کیونکہ اپوزیشن لیڈر کو سب سے آگے والی کرسی ملتی ہے نا اور شریف ظل مروت نہیں مولانا فضل امان کو رہا ہے یہ بھی بڑی رسٹنگ بات ہے تو مولانا صاحب کتنی دیر تک جو ہے وہ اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھتے ہیں یہ میرے خیال میں وقت ریسائیڈ کرے گا اب آج ہے جو نون لیگ کے اندر اس وقت صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے ذرا اس کے اوپلے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہوا یہ ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب نہیں بلکہ شواز شریف صاحب ان ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ جناب شواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیراعظم بن رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق یہ فیصلہ جو ہے نا یہ کل رات کو نہیں بلکہ اس سے پہلے ہو چکا ہوا تھا اور مریم نواز کا وزیراعظم بننے کا فیصلہ اور شواز شریف صاحب کا وزیراعظم بننے کا فیصلہ دونوں جوائنٹ ہے یہ اکٹھے فیصلے ہوئے ہیں تو جو نون لیگ کے خاص طور پر نواز شریف یا مریم نواز کے جو لوگ ہیں بلکہ ٹوٹر کے اوپر جو ہے وہ بہت سے ناصر بٹھا ہے ان کے ایک بڑے قریبی ہیں نواز شریف صاحب کے لندن میں بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے لندن والا جتنا گروپ ہے وہ سارا بڑا سخت نراز ہے اس فیصلے کے اوپر کہ جی اسی دے نواز شریف دی خاطرہ آئے سی یہ تو نواز شریف صاحب کو ہم لے کر آئے تھے کہ وجیر عظم نواز شریف تو نواز شریف صاحب ہی وزیراعظم نہیں بن رہے تو فائدہ کی ہوئی ایسا نوبا پس آلدہ تو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر نہ اس فیصلے پہ خاص طور پہ جو نواز شریف والا گروپ ہے وہ بہت کرٹسائز کر رہے تھے کہ یہ کیا فیصلہ کیا گیا تو مریم نواز کو ایکچلی اس کے اوپر ٹویٹ کرنا پڑا انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ وزارت عظمہ کا عوضہ قبول نہ کرنے کا مطلب اگر یہ اخص کیا جاتا ہے کہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی سچائی نہیں اگلے پانچ سال وہ ناصر بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق کو پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی کریں گے انشاءاللہ نواز شریف کی تینوں حکومتوں میں عوام نے واضح اقصدیت دی تھی اور یہ بات وہ انتخابی تقاریر میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے جو لوگ نواز شریف کے مزاد سے واقف ہیں انہیں نواز شریف کے اصول اصولی موقف کا پتا ہے شباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں ان کے حکم کے پابند ہیں اور ان کی صبرہی اور نگرانیے میں کام کریں گے اللہ ہمیں کامیابیت تو بیسکلی اس ٹویٹ کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا جو ٹیمپرز ہائے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ٹیمپر ہائے کرتے کرتے ہیں شباز شریف کے اوپر بھی چڑھ گئے تھے میں تھا وہ ایک ہی کتا جی میں تھا اپنے بھائی کے اوپر تو وہ نون لی کے اندر چند ایسے ایسے ایلمٹس تھے تو یہ ان کو ذرا پیسیفائی کرنے کے لیے ان کو تھوڑا تھنڈا کرنے کے لیے جو مریم نواز نے اب یہ ٹویٹ کی ہے اب یہ وقت بتائے گا کہ آگے چل کے نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا کتنا کنٹرول اس کے اوپر ہوتا ہے کیا رول ہوتا ہے ان کا اب میں تو ویسے کل اپنے ویلوگ کے اندر یہ بات صبح میں نے کی تھی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے برزادہ کام کریں کیونکہ پارٹی کا جو ہے وہ بہت برا حال ہوا ہے تو اس کی بیسس کو اگر تو وہ کوئی کام نہیں کر رہے مطلب کام تو خیر اللہ کا شکر ہے کر رہے ہیں ایسی بات نہیں لیکن اگر کوئی عوضہ نہیں ہے ان کے پاس تو پھر اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کانسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے جی آہ قومی سیمبلی سیکرٹریٹ کے ذرائے بتا رہے ہیں کہ جناب قومی سیمبلی کا اجلاس بنا لے کے لیے حتمی تاریخ ابھی تک تیہ نہیں ہوئی ہے آئین کے مطابق انتخابات کے اکیس روز کے اندر جو ہے وہ آپ نے پارلمنٹ کا اجلاس بلانا ہوتا ہے قومی سیمبلی کا اکیس روز جو ہے وہ انتیس فروری کو پورے ہو رہے ہیں تو آہ انتیس فروری سے پہلے یا انتیس فروری تک آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ اجلاس بلا سکتے ہیں تو جو سپیکر ہیں اس وقت راجہ پرویز افشرف صاحب یہ بسکلی ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہ کال اپ کریں گے کہ اجلاس جو ہے وہ کس دن بلایا جانا اور جز دن مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا ہنچ ہے خبر نہیں ہے یہ میرا ہنچ ہے کہ شاید یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن میں یہ جو نوٹفکیشنز کے رکنے کا معاملہ جاری ہونے کا معاملہ رولے پڑے میں ذرا یہ تھوڑا سا سیٹل ہو جائے پتہ لگ جائے کہ اگزیکٹ نمبر کے کیا بن رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آہ اجلاس جو ہے وہ بلا لیا جائے گا اور میں آپ کو اس کا صرف ابھی سے بتا دوں کہ پہلے جب یہ اجلاس بلایا جائے گا سب سے پہلے جتنے بھی نئے ایم این ایز ہیں جتنے بھی ممبرز ہیں سب سے پہلے ان سے حلف لیا جائے گا اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے وہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر ان کے انتخابات جو ہیں وہ سب سے پہلے ہوں گے اور تیسرے سٹیپ کے اندر جا کے جو ہے وہ جو نئے وزیراعظم ہیں ان دس کے اس شباہ شریف صاحب وہ آہ جو ہے ووٹ لیں گے اور آہ اس کے بعد اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں جو کہ لگ رہے ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ آہ وزیراعظم انتخب ہوں گے وہاں پہ اپنی تقریر کریں گے اور موسٹ پرویڈی اس کے اگلے دن جو ہے وہ انتخاب وہ آہ حلف برداری کی تقریب ہوگی جس میں صدر پاکستان جو ہے ان سے حلف لیں گے تو یہ آہ جو ہے وہ ٹائم لائن اس کی یہ ہے اس کے علاوہ جناب آہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ عام انتخابات کے بعد ملک میں آہ بننے تحادیوں سے ہونے والی ملاقاتوں پر نواز شریف کو بریفنگ دی آہ ملاقات میں متوقع وفاقی کابینہ کے لیے اہم افراد کے نام زیر غور آئے ہیں وفاق میں پہلے مرلے میں پچیس رکنی کابینہ بنائی جائے گی جس کے اندر ایمکی ایم کو تین سے پانچ وفاقی وزارتیں دے جانے پر غور کیا جا رہا ہے ایمکی ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی فاروق صدار مصطویٰ کمال امین الحق اور خواجہ ازار الحسن کے نام جو ہے وہ زیر غور ہیں مسلمین انون کی جانب سے پارٹی کے پندرہ سینے رہنماؤں کے نام آہ وفاقی وزیر کے لیے زیر غور ہیں اس میں عصاق دار صدار ریاض سادے خواجہ آصف احسن اقبال مریم اورنگزیب اتاولہ تارڑ شیزا خواجہ ریاض الحق آہ بلال حضر آہ کیانی ڈاکٹر تارک فضل چودری راجہ قمر الاسلام رانہ ترمیر حسین ان کے نام لیے جا رہے ہیں اور استحقام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں آن چودری کو وزیر آزم کا معاملے خصوصی بنائے جانے کا امکان ہے یہ زیر میں رکھے گا یہ ابھی پہلی لوٹ ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ لوٹ اتنی رہے گی یہ لوٹ جو ہے مزید بڑھ بھی سکتی ہے بلکہ پی ڈی ایم کی گرمنٹ کے اندر جو ہے یہ لوٹ تو پچاس کا نمبر بھی کروس کر چکی بھی تھی تو کچھ پتہ نہیں ابھی یہ وزارتیں جو ہے وہ اور بھی زیادہ انکریز ہوں گی اس کے علاوہ آہ پنجاب کی جو متوقع کابینہ ہے اس کے لئے بھی مختلف نام زیر غور آنا شروع ہو گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ انیشلی تیس رکنی صوبائی کابینہ جو ہے وہ بن سکتی ہے اور اس کے اندر آہ ملک احمد خان خواجہ سلمان رفیق فیصل ایوب بلال یاسین خواجہ عمران نظیر عظمہ بخاری آہ زکیہ شانواز مجتبہ شجاو رحمان ان کے نام جو ہے وہ زیر غور ہیں بطور صوبائی وزیر کے اس کے علاوہ آہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکہ لگا ہے اور وہ لگا ہے سندھ سے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ایم پی اے آہ اجاز سواتی وہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا ہے ایک رہنما جو ہے وہ یہاں سے آہ لہور سے جو آہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے وہ نون لیگ میں جوائن کر چکے ہیں اب سندھ سے جو وہ آہ وہاں سے بھی جو ان کے رہنما ہے اجاز سواتی وہ پی ٹی آئی جھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گا ہے اور اب یہ بھی پی ٹی آئی کے نام کے اوپر ہی انہوں نے آہ ووٹ حاصل کیا تھا تو یہ جناب اب تک کی عبدیسی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ